کیسے ہیں سب فرنڈز امید ہے سب خیاری ایسے ہوں گے ہم یورون مسکان کان تو فرنڈز آج بھی ہم بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا پکوڑی کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ادر درمیانی سائز کا ٹوماتو تھا اور اس میں ہم نے ایک درمیانی سائز کا پیاز پرین چوب کیا ہے اور ساتھ میں ہی ہم نے ایک ادر درمیانی سائز کا ہی پوٹاٹو تھا وہ چوب کیا ہے کدوکش کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے باقی چھ سے سات ادر ہری مچے یوز کی ہیں اور اس کے بعد باقی جو سپیسف وغیرہ ہمارے تھے وہ یوز کی ہیں اور یہ ہم نے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سنیکس تیار کرنے ہیں یہ میرے پاس میدہ اور بیسن پڑا ہے جن کو میں نے چھانا ہے ابھی یہ ہم نے ان کا بیٹر بنانا ہے سپیسز میں نے اپنے حساب سے ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف چمچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ہاف چمچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں سوک مرچے ایڈ کیا ہے سوکھا دھنیا یوز ایڈ کیا ہے میں نے ہاف چمچ اور ہاف چمچ سے تھوڑا کم میں نے اس میں سفی زیرہ ایڈ کیا ہے زیرے کا ٹیچ بہت سے وجہت ہوتا ہے اور وہ اتنا مزیدار اور خوشبودار ہوتا ہے میری جو برطن ہیں ان کو ایوائیڈ کیجئے گا فرینڈ کیونکہ میرے ہتھے جو بھی برطن چڑھ جاتا ہے میں اس میں ہی کوکنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں تو یہ برطن میری ہتھے چڑھا ہے پین فرائی پین تو میں اس کو اس میں ہی بنا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑی کام چھوڑ ہوں اس وجہ سے برطن کو ایوائیڈ کیجئے گا ہم اپنا بیٹر بناتے ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کے ساتھ ہم نے اپنا بیٹر تیار کرنا ہے زیادہ مزیدار اور ٹی ٹائم کی یہ ریسپی ہے اور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اس سے زیادہ گاڑا ہمارا بیٹر نہیں ہونا چاہیے اتنا ہی بیٹر ہم نے بنانا ہے اس پر اس کنڈیشن میں آکے آپ نمک میں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا نمک میں چھوڑا کم ہے تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں گی کو ہم نے توے پر رکھ دیا تھا جو کہ تقریباً گرم ہو چکا ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں اپنا یہ مزیدار سنیکس ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا فرینز اور مجھے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کتنا ٹیسٹی نظر آ رہا ہے اس طرح سے ہم نے اپنی جو سنیکس ہے وہ رکھنے ہیں اس پر گھی میار کرنے ہیں اس طرح سے بیٹسان اور میڈے کا بتاؤں تو تقریباً آدھا کپ دونوں چیزوںیں بن سکتی ہیں تقریباً تقریباً آدھا کپ ہی بنیں گی یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے سنیکس کو ٹچ نہیں کرنا آدم انٹ کے بعد دیکھیں تو یہ خود نیچے سے چھوڑ جائے تو پھر آپ نے ان کو ٹچ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود نیچے سے چھوڑ گیا ہے چمٹ نہیں رہا نیچے سے اور یہ آسانی کے ساتھ اس کی سائز چینج ہو رہی ہے تو اب میں اس کی سب کی سائز چینج کروں گی اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی ہم اسی طرح سے ان کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہماری جو ہیں سنیکس وہ تقریباً فرائی ہو چکے ہیں اور یہ اتنے زیادہ کرسپی اور مزیدار ہوتے ہیں اس میں تھوڑا ست جفرین طریقہ ہے ہم نے اس میں جو ٹوماتو چاپ کر کے ایڈ کیا ہیں دیکھ سکتے ہیں ان کا بہت ہی زبدہ تیسٹ آتا ہے اور دوسرا ہم نے ان میں جو میدہ یوز کیا ہے اس کا بھی بہت ہی زبدہ تیسٹ آتا ہے اب ہم ان سب کو سائیڈ پر کر دیں گے اس طرح سے کر کر کے ہم ان کو سائیڈ پر کریں گے اور اپنے نیو پیٹر ایڈ کریں گے بنانے کو ہم نے پیارے اور مزیدار ہماری سنیکس بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو میڈیم ٹو ہائیڈ پر ان کو ہم نے پھرائی کیا ہے اور ان کو اس طرح سے تقریبا تقریبا ہمیں پھرائی کا جو ٹائم ہے وہ تقریبا تین سے چار منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کو ہم نے اس طرح سے سائیڈ چینج کر کر کے اور اوپر سے تھوڑا تھوڑا دبا دبا کے پھرائی کرنا ہے تاکہ ہماری سنیکس وہ کریشپی اور مزیدار اور اندر تک پک جائیں اور کیونکہ ہم نے پٹاٹو جو ہے وہ کچھے یوز کیا تھا تو اس وجہ سے ہمیں ان کو پکانے میں تقریبا تین سے چار منٹ کا وقت جائی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اتنے زیادہ ہمارے سنیکس پیار ہو چکے ہیں اور میں اب گیس بند کرنا چاہتی ہوں پتہ نہیں کوئی چیز مجھے نظر نہیں آرہی کہ گیس کس چیز سے بند کروں اور یہ میں آپ کا منٹ بھی کر رہا ہوگا کہ آپ ان کو اٹھا کے کھا جائیں تو آپ بھی بنائیے گا بہت ہی کم ٹائم میں کم بجٹ میں اتنے زیادہ مزیدار سنیکس ہے نہ مزے کی ریسپی اتنی مزے کی ریسپی اور کم بجٹ میں ہی ہماری اتنے زیادہ سنیکس بن کے تیار ہوئے ہیں یہ ہم نے آدھا دونوں چیزیں جو مکس کی تھی آدھا کپ بیسن اور آدھا کپ ہم نے میدہ ساری ہم نے میدہ اور بیسن دونوں چیزیں جو ہمارے پاس تھی وہ آدھا کپ تھی جو ہم چائے میں آیوز کرتے ہیں تو اتنے سارے سنیکس تیار ہوئے ہیں واو میرا تو مجھ سے تو ذرا بھی سبر نہیں ہوگا اور ویسے بھی میری مجھے جو کوکنگ ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے تو میں ابھی کوکنگ بہت پیارا سا بھرک ہوتا ہے بہت اچھا سا اور میں ابھی آپ کو اس کی دکھا بھی دوں دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے یہ کرسپی بنی ہے اور کس طرح سے آواز آ رہی ہوگی آپ کو میں اس کو کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوئے کو میں خود بھی اس کو کھاؤں گی ابھی ورائتے کے ساتھ کٹ بھی نہیں ہو رہا اندر سے یہ بہت زیادہ سوفٹ اور اوپر سے اتنے کرسپی ہوتے ہیں میں ایک بار میرے ہاتھ سے کیمرہ ہے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ سے میں کس طرح سے کٹوں یہ دیکھیں ابھی تو بہت زیادہ گرم ہے تو یہ ہے ہماری آج کی ریسپی ویڈیو پسند ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں تھمز اپنے تھیکس پور واشنگ تھیکس پور سپورٹنگ اور ہمیشہ کی طرح ہماری چائے بھی رہیڈی ہے اور اس کراہیتہ بھی رہیڈی ہے تو آئیے ہم کھاتے ہیں اور آپ انجوائی کیجئے ویڈیو کو اور خود بنائیے اور خود کھائیے اور مجھے سپورٹ کیجئے تھینکی سو مچ